سانحہ نو مائی کو ایک سال مکمل نو مائی کو تشدد کے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق جواب دے صدر مملکہ تاصف زرداری کا پیغام کہتے ہیں نو مائی ملکی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا صدر نے ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم کو افسوسناک کرا دیا مزید کہا جھوٹ پر مبنی مہم کے صدباب کا طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے تمام سیاسی جماعتیں رواداری اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے کام کریں نو مائی واقعات منظم انصوبہ بندی کے ساتھ کیے گئے فتنہ پھیلانے والے ٹولے نے اپنے ہی ملک پر حملہ کیا ملکی دفاع کو کمزور کرنے کی سازش کی گئی وزیر اطلاعات اتاتارر کے سیاسی مخالفین پر تاک تاک کرنی شاہ نے نیوز کانفرنس میں کہا نو مائی ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے انتشاری ٹولہ ذاتی مفاد کیلئے اپنے ہی ملک پر پل پڑا نو مائی کا واقعہ بھولنے نہیں دیں گے یہ پوچھتے ہیں روکا کیوں نہیں آپ چاہتے تھے لاشیں گریں نو مائی کے کیسز منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچے تاخیر کس بات کی ہے حکومت کا سانحہ نو مائی کے کرداروں کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب وزیراعظم کابینہ کے فارم سے نو مائی واقع پر خصوصی پیغام دیں گے نو مائی کو سیاہ دن قرار دیا جائے گا وفاقی حکومت کا نو مائی پر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا فیصلہ آج جناہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں خصوصی تقریب شڈیول وزیراعظم شہباز شریف شریک ہوں گے آرمی چیف اور اسکری قیادت کی شرکت کا بھی امکان بلاول بھٹو زرداری نے نو مائی کو ملکی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن قرار دے دیا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی کا کہنا ہے سانہ نو مائی ملک میں انارکی پھیلانے اور فستائیت مستلت کرنے کی گھناؤنی سازش تھی پرتشدد واقعات کس کے اکسانے اور کس کی ایمہ پر کیے گئے پاکستان نو مائی کے واقعات پر مٹی پاؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا ماضی میں کسی سیاسی جماعت کے جانب سے ایسے اقدام کی کوئی مثال نہیں ملتی فوجی تنصیبات پر حملے کرنا سیاست نہیں ملک دشمنی ہے آج بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ نو مائی واقعات کے چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے سانہ نو مائی کو ایک سال مکمل پر علماء کرام نے شہدہ وطن کو خراج عقیدت پیش کیا تمام مقاتب فکر کے علماء جناح ہاؤس کا دورہ کر چکے ہیں علماء کا کہنا ہے نو مائی کو شر پسندوں نے وہ کام کیا جو دشمن نہ کر سکا ادھر نو مائی پر شہدہ کی اہل خانہ کی آنکیں بھی پرنم مجر حلال احمد شہید کے بیٹے کا کہنا ہے نو مائی کو شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی جو ناقابل برتاش تھا کیپٹن حافظ اسلام شہید کی بیٹی نے کہا ہمارے شہدہ کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا کیا شہدہ کی قربانیاں رائے گاں چلی گئیں لانس نائک امداد علی شہید کے والد نے کہا ان کا بیٹا اس ملک کے لیے شہید ہوا انہیں بیٹے کی شہادت پر بہت فخر ہے سانہ نو مائی کو ایک سال مکمل ہونے پر کراچی میں سیول سوسائٹی کی ریلی شرکا نے ہاتھوں میں شہدہ کی تصاویر اور قومی برچم تھام رکھے تھے شرکا نے کہا نو مائی کا واقعہ ایک سیاہ دن ہے بیرونی کووتوں کی مدد سے ملکی حساس تنصیبات پر حملے کیے گئے پاک فوج نے تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا دوسری طرف سیال کورٹ میں سیول سوسائٹی نے پاک فوج سے ظاہر ایک چہتی کے لیے شمع روشن کی نو مائی کے ملزبان کو سزا دینے کا مطالبہ کیا بانی پی ٹی آئی نے کہا کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے آئین میں واضح ہے فوج سیاست میں مداقلت نہیں کرے گی اپوزیشن ڈیڈر عمر ایوب کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کہا بات چیت کی اتھارٹی صرف وزیراعظم دے سکتا ہے چاہے وہ وزیراعظم بے ساکھیوں پر ہی کیوں نہ کھڑا ہو بانی پی ٹی آئی نے کہا سودے بازی کے لیے تیار نہیں شبی فراز بولے ملک میں گھٹن نے عوام کو ذہنی طور پر مفلوچ کر دیا ہے ہر طرف خوف اور سیاسی بے یقینی کی فضا ہے جو الیکشن نہیں جیت سکتے تھے انہوں نے نگران حکومت کی میاد بڑھائی ملک کا مستقبل آئین اور قانون کی بالا دستی سے ہے لاہور میں وکلا اور پولیس آمنے سامنے آگئے جھڑپوں سے جی پیو کا علاقہ میدان جنگ بنا رہا عدالتوں کی مارل ٹاؤن منتقلی کے خلاف وکلا کا احتجاج دن بھر پولیس اور مظاہرین میں آنکھ مچولی جاری رہی مظاہرین کا پولیس اہلکانوں پر پتھراؤ ہاتھ ہپائی کی وکلا کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ لاتھیاں برسائیں پانی کی توب بھی چلا دی جھڑپوں کی وجہ سے جی پیو سٹیشن پر اورنج ٹرین بند رہی پولیس کے مطابق وکلا کے تشدد سے دو ایس پیز ایک ڈی ایس پی دو ایس ای چوز اور بارہ جوان زخمی ہوئے پولیس نے پتھراؤ اور ہاتھا پائی پر درجن وکلا کو ہووالات میں بند کر دیا ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے مظاہرین کے خلاف دہشتگردی دفعات کے تحت مقدمات درج کرنے کا اندیا دے دیا ادھر وزیراعلا پنجاب نے آئی جی پنجاب کو وکلا کے خلاف طاقت کے استعمال سے روک دیا سوشل میڈیا پر پیغام میں وکلا کو کہا لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کر معاملہ خوش اسلوبی سے حل کیا جائے مکلا پر تشدد نامنظور مکلا برادری نے آج ملک بھر میں ہرتال کی کال دے دی مکلا پر تشدد کی خلاف شہر شہر ریلیاں نکالنے کا اعلان پاکستان بار کانسل سپرم کورٹ بار کی ہرتال کی حمایت پنجاب بار اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور سندھ ہائی کورٹ بار نے بھی عدالتوں کے بائی کورٹ کا اعلان کر دیا مکلا پر تشدد میں ملوث ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا اگر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی نہ کی تو آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے بشرا بی بی بنی گالا سب جیل سے ڈیالا جیل منتقل ایک سو نفوے میلین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے بعد سابق خاتون اول کو ڈیالا جیل میں ہی روک لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق خاتون اول کی ڈیالا جیل منتقل کرنے کی درخواست منظور کر لی بشرا بی بی کو بنی گالا سب جیل رکھنے کا 31 جنوری کا چیف کمیشنر اسلام آباد کا نوٹیفکیشن کا لدم قرار جسیس میا گل حسن اور انگزیب نے محفوظ فیصلہ سنایا بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو توشخانہ ریفرنس اور نکاح کیس میں سزا پر بنی گالا منتقل کیا گیا تھا چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے شیخ وقع سکرم کا نام فائنل بانی پی ٹی آئی نے بھی شیخ وقع سکرم کے نام کی منظوری دے دی تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی ایک دو دن میں شیخ وقع سکرم کا نام سپیکر قومی اسیمبلی کو بھیجے گی ادھر شیر افصال مروت نے پارٹی فیصلے کے خلاف اعلانیں بغاوت کر دیا میڈیا سگفتگو میں کہا عمر ایوب اور شبلی فراز نے ان کی بانی پی ٹی آئی سے مناقات نہیں ہونے دی بانی شیرمن کے سامنے غلط بیانی کی گئی ان دونوں کے ساتھ کبھی کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے میں نے پارٹی کو اس وقت اٹھایا جب وہ ایک مردہ گھوڑا بن چکی تھی ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر اسلامباد ہائی کورڈ کا ایکشن الگ الگ بینچ تشکیل دے دیئے جسیس محسن اختر کھیانی کے معاملے پر اسلامباد ہائی کورڈ کا لارجر بینچ بنا دیا گیا چیف جسیس آمیر فاروق جسیس میاگول حسن اور اگزیب اور جسیس عرباب محمد طاہر سماعت کریں گے جسیس بابر ستار کے خط پر توہین عدالت کی کرروائی کے لیے بھی تین رکنی بینچ تشکیل جسیس محسن اختر کھیانی جسیس تارک محمود جہانگیری اور سردار اجاز اسحاق خان بینچ کیس سنیں گے حکومت نے بجلی کے بلوں سے پریشان عوام پر مزید چھبیس عرب کا بوجھ ڈال دیا بجلی دو روپے تراسی پیسے فی یونٹ مہنگی بجلی کی قیمت میں اضافہ مہانہ فیول ایڈجیسمنٹ کی مد میں کیا گیا اضافہ کا اطلاق روامہ کے بجلی بلوں پر ہوگا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب کیو کامیابی سے چاند کے مدار میں داخل مشن تین سے چھہمہ تک چاند کے مدار میں گردش کرے گا سیٹلائٹ آئی کیوب کمر سولہ مائی کو پہلی تصویر زمین پر بھیجے گا سیٹلائٹ چاند کے مدار میں داخل ہونے کے بعد ڈیزائن کردہ تیکنیک کے این مطابق کام کر رہا ہے ترجمان سپارکوں کے مطابق آئی کیوب کمر کا ایمیجنگ پیلوڈ مکمل دور پر فعل ہے اگلے دو دن تک سیٹلائٹ کی مدد سے چاند کے مدار کی جانچ کی جائے گی پاکستان میں آج سے حج پروازوں کا آغاز آزمین حج کو لے کر ملک سے پہلی پرواز آج کراچو سے روانہ ہوگی روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت آزمین کی ایمیگریشن ائرپورٹ پر ہی کی جائے گی شہر قائد سے پہلی حج پرواز رات ایک بج کر پینتالیس منٹ پر دوسری پرواز رات سوا دو بجے روانہ کی جائے گی موسیقی